دوستو میں ہوں کمر شیمہ اور دوستو انٹرسٹنگ خبریں یہ ہیں کہ ایک تو ایشین ڈویلمنٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کو کوئی ٹو پنٹ فائی بلین ڈالر دے گا اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کیش سٹارٹ ہے ہمیں بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور ہماری اس وقت جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ اس چیز پہ پریشان ہے کہ ہم الیکشن کرائیں یا ہم جو ہے وہ اکانومی بہتر کریں کیونکہ عمران خان صاحب جتنے کرزے لے کے چلے گئے اور اب وہ کرزے دینے پ بیٹر نہیں اس سے پہلے ان ساری حکومتوں نے کرزے لیے صرف عمران خان صاحب نے کرزے نہیں لیے تو یہ سارے ٹائم یہ جتنے بھی لیڈرشپ ہے یہ پاکستان کو اس عذاب سے نہیں جان چھوڑا سو کی جس کو ہم کرزے کہتے ہیں اور جس کی وجہ سے نہ تو یہ کوئی ریویو جنریٹ کر سکے جس کی وجہ سے یہ ساری نیشنل لیڈرشپ میں صرف عمران خان صاحب سے نراز نہیں ہوں یا عام پاکستانی جو ہے وہ صرف عمران خان سے نراز نہیں ہے اس کو عمران خان سے پرابلم نہیں ہے لیکن اس کو اسی سے بھی پرابلم ہے کہ ساری کی ساری لیڈرشیپ آج تک 75 سالوں میں مارے لیے کیا کرتی رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس سوال کا جواب ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں ہمیں کوئی بتائے گا یا کس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور پاکستانی عوام جو ہے پوچھ سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پوچھ سکتی وہ بہت طاقتوار ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو نہیں پوچھ سکتے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم کمپلیٹ نہیں کرنے دیا گیا الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ نہیں رہی پولیٹیکل کنسسٹنسی نہیں رہی پولیٹیکل چیزیں ٹریک پہ نہیں رہی جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے تو یہ چیزیں جو ہیں اس بات میں بھی وزن ہے ابھی ریسنٹلی کل میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا فورن آفیس جو ہے اس نے یہ کہہ دیا جناب کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتی ٹائم ناٹ رائٹ فور ٹارکس بھی انڈیا کیوں بھائی دیکھیں آپ دو طرح ایک محول ہوتے ہیں ایک محول یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی جو ایک پولیٹیکل سوشل انوائرمنٹ جنریٹ کیا ہوا ہے جس میں آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہماری حکومتیں اور انڈیا بھی ویسی کر رہا ہے نورندرہ موڈی صاحب بھی بھارت میں وہی کر رہے ہیں اور پاکستان کی سرکار بھی وہی کر رہی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان نے اپنے آپ کو فکس کر لی ہے پانچ اکس دو زار انیس پہ اور انہوں نے یہ فکس کر لی ہے ہم نے تو آگے جانا ہے ہم نے تو دونوں ملکوں نے اپنے آپ کو فکس کر لی ہے اب پاکستان کو بزاری بات ہے جیسے ایک وہ ایک ٹرم ہوتیوں سے بولتے ہیں گریوٹی موڈل آف ٹریڈ ایٹ مینز کہ آپ ان ممالک سے ٹریڈ کرتے ہیں ان مارکٹس تک آپ ایکنومک ایکسس رکھتے ہیں جو آپ کے نزدیک ترین ہوتی ہیں تاکہ آپ بعد میں جو ہے آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی کوسٹ نہ پڑے آپ کی کمیونکیشن آسان ہو منڈی نزدیک ہو سپلائے چین یہ جو کووڑ میں میں پتا چلا کہ چیزیں دور دور سے آتی تھیں تو کیسے پھنس جاتی تھی تو پاکستان کے لیے تو بڑی زبردست بات ہے کہ چائنہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور انڈیا بھی ہمارے ساتھ ہے ہو کہ میں ایک باہ بتا ہوں آپ کو انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نومل نہیں ہو سکتے اگر میں آپ کو نریندرا موڈی صاحب کے دماغ میں بیٹھ کے اور ان کی کور ٹیم کے دماغ میں بیٹھ کے سوچوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں تو وہ اس اینگل میں بلکل بھی بات نہیں کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرنی کونسا ہمارا لی ضروری ہے ہماری کونسا ایکوانومی روکھی ہوئی ہے ہمیں تو پاکستان کو political concession دینی ہے تو political concession دینی کے لیے کیا ضروری ہے ہمیں عمران خان صاحب پاکستان سے بات کرنے کے لئے تو وہ تو پاکستان کا political پاکستان جب بھی انڈیا کے ساتھ table پہ بیٹھے گا تو پاکستان an incentive لے جائے گا کس طرح کے incentive وہ بھلے کشمیر ہو وہ بلے کیوں اور ہو کشمیر کا مسئلہ تو زیادہ باتا امیڈیٹلی ڈسکس نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے اپنے وہ ہمارے پنجاب بھی کہہ دیا نا سینگ فصالے نا یہ ہم نے سینگ فصالی ہوا غیر ضروری اور دوسری طرف جب یہ ہم نے کوئی ٹریڈ کانسلر جو ہیں وہ نومنیٹ کیے پاکستان امبیسی جو ہے پاکستان آئی کومیشن میں دلی میں آم ام شور انڈیا نے بھی کسی نہ کسی کو نومنیٹ کیا ہوگا یہاں پہ اسلامباد ہائی کومیشن میں جو انڈیا کا اور اگر ایسی بات ہے تو بھائی یہ کلیریفیکیشن دینے کی کیا ضرورت ہے اگر ایک بندہ دلی کیا ہے وہ ٹریڈ کو ڈیل کر رہا ہے وہ وہاں پہ وائیابیلیٹی تلاش کرنے جا رہا ہے تو لیٹ ایم گو لیٹ ایم فائنڈ اوپورچونٹیز لیٹ ایم میٹ دے انڈیا بزنس کیونٹی لیٹ ایم میک ریپورٹ اینڈ چینڈ بیسے تو یہاں پہ بیٹھ کے بھی پاکستانی کام کر سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کون سی نئی چیز کر سکتے ہیں آج کل سارا کام آن لائن ہے کہ میں کمپنیوں سے رابطے ہو جاتے ہیں سب کچھ ہو جاتے ہیں کوسٹن یہ ہے پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے تو ایک طرف تو ہم جو ہے وہ ایڈیوی ایشن ڈویلمنٹ بینک کے پاس چاہتے ہیں کہ بھی ہمیں پیسے دے دو خیر پہلے یہ انڈیا فیکٹر پر بات کر لوں میرا خیال ہے کہ جی جو ہم بار بار اس محول کو ہوا دے رہے ہیں کہ بات نہیں ہو سکتی time not right for the talks یہ بالکل زاری بات ہے یہ انڈیا بھی ایسے کہتا ہے ہم جو ہے وہ talks in an environment free of terror یہ ان کی آپ جو ہے وہ جو press release آتی ہے یہاں جو ایک official statement آتی ہے پاکستان کہتا ہے فائن کہ بھئی talks جو ہے وہ پہلے میں نے آگا پہلے بھی کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ انڈیا کہتا ہے تو اور top economy میں بات کریں ان کو یہ تھا ہم normal چیزیں normal کہیں اس وقت پاکستان اور انڈیا کی economic position ایک جیسی ہوتی تھا اور سارے پاکستان اور بھارت جو تھا وہ دونوں امریکہ انگلینڈ یورپ کی طرف دیکھتے رہتے تھا ابھی انڈیا کی position بدل گئی ہے ہم اس سے بھی نیچے سے لے گئے ہیں سو انڈیا نے دنیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور انہوں نے کہا پائن یہ جو ہے نا وہ ہمیں sorry ہمیں نہ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا اپنی policy رکھنی ہے اور کشمیر پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں نہ بتائیں جس کی بیس کے اوپر ذاری بات ہے چیزیں وہ خراب ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے economy میں بات کریں ہم کہتے تھے کشمیر پہ بات کریں ابھی وہ کہتے ہیں آؤ پہلے دہشتگردی کا مسئلہ حال کریں پاکستان کہتا ہے کہ جناب آؤ پہلے economy پہ بات کریں یا آؤ پہلے کشمیر پہ بات کریں یا ان چیزوں پہ سو انہوں نے اپنے آپ کو fix کر لی ہے اس چیز کو اور اگر وہ اپنے آپ کو وہاں سے ہٹاتے ہیں تو زیادی بات ہے یہ ان کے بیانیے کی ہار ہوگی اور وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جسے کسی گورنمنٹ کو جو ہے وہ موقع ملے اور میں بہت سارے انڈین سے بات بھی کر چکا ہوں وہ کر بھی چکا ہوں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سنک نہیں ہے dependent نہیں کسی شکل میں یہ ہم ہی ہیں جو انڈیا سے ساتھ تھوڑے بہت dependent تھے نقصان ہم نے اپنے کی ہیں ہاں پاکستان ایک چھوٹی مارکیٹ تھا ایڈیا جس طرح بولی ووڈ بڑی مارکیٹ تھا ہمارے سنگر وہاں جاتے تھے ایکٹر جاتے تھے ایکٹرسز جاتے تھے اور ہمارے سنگر ایکٹرسز نے تو یہ کہنا شروع کر دیا یعنی کہ بھارت کا نام نہیں لیتے تھے میڈیا پہ اور یہ کہا جاتے تھے ساتھ والا ملک ہمساہ ملک تو مطلب یہ یہ محول ہے نفرت کا محول ہے جو یہاں پہ کیا گیا پاکستان میں اسی طرح سیم ایک نفرت کا محول بھارت میں بھی کیا گیا اور وہ جبکہ نرندر موڈی صاحب آئے تو حالات زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا اور جب یہ اگست پانچ دوزار انیس ہوا تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گیا جو اٹ بکیم ویری ویری ڈیفکلٹ فور آس کے کیسے ہم نے موو آن کرنا ہے اور ہم نے کہا جی ابھی یہ کام جو ہے فورن آفس کو جو ہے وہ اچھی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے گو کہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے اور میں کہتا ہوں پاکستان کو انڈیا سے بات بھی نہیں کرنی چاہیے میں اس چیز کا ہم نہیں ہوں کچھ کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ کہ انڈیا بات نہیں کرے گا اس لیے میں چاہتا ہوں پاکستان نہ کرے لیکن پاکستان کو اس طرح کی تھنڈی میٹی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے جس سے اٹ لیس انوائرمنٹ محول پگلے اس کا مطلب یہ نہیں ہے بات ہی نہیں کرنی چاہیے ٹائم نوٹ رائٹ فر دا ٹاکس پہ انڈیا کون سا ٹائم آئے گا جی جب ہم جو ہیں وہ انڈیا کو اس چیز پہ زچ کر لیں گے کہ وہ ہم سے بات کریں کس میر پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس وقت جو سبس امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں عمران خان صاحب is on the roads وہ اپوزیشن میں جا چکے ہیں وہ جب حکومت بھی تھے جنہوں نے پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے اگر کچھ کرنے ہی کوشش کی تو نریندرا مہدی صاحب نے وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کر دی پانچ اگست کر دیا جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ بپر گئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اب بات نہیں کرنی اور یہ اور وہ اور کشمیر پھر یہ تھا کہ انڈیا کون سی اتنی سپیس دے رہا تھا جو ہم نے بات کرنی تھی تو یہ چیزیں تھیں ابھی وہ ویسی اپوزیشن میں چلے گئے ہیں اور اگر آج اسٹیبلشمنٹ انڈیا سے بات کرنے کو پوش بھی کرتی ہے اور آج شریف سینڈ پیپلز پارٹی کے لیے گیرہ جماعتیں انڈیا سے بات کرنے کے لیے پوش بھی کرتے ہیں تو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریسرائز کریں گے اور ان جماعتوں کو بھی تم یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم کشمیریوں کو سودا نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے سیاستدانوں کا جو ایک پبلک ایک نیرٹیو ہے جس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں سو میرا خیال یہ ہے کہ محول کو پگلنا چاہیے چیزیں سافٹ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی جانی چاہیے کبھی آپ سخت بھی سٹیٹمنٹ دے لیں کبھی اس طرح کی بھی دے لیں لیکن کبھی نوم سٹیٹمنٹ بھی دیں at least at the end of the day آپ کے لیے ساری جو آرڈینس ہے آپ کی پبلک نہیں ہے انٹرنیشنل آڈینس بھی ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جب آپ simply نو کا لفظ استعمال کر دے گے تو پھر کیا اس میں ہوتا ہے لیکن خیر پاکستان انڈیا تو پاکستان کے لیے کھلے گا نہیں لیکن جو چیز اہم ہے وہ جیسے میں ایسین ڈویلمنٹ بینک کا دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹو پائنٹ فائی بیلی کو ہماری اکانومی تو سنگ کو نہیں ہمیں تو سنگ کون ہے افغانستان میں ہے کچھ نہیں ٹریڈ کرنے پہ چائنہ کو ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ٹریڈ میں وہ تو انڈیا سو اور اب نائی نائیٹی اٹھ بلین ڈالر کی امپورٹ کر رہا ہے وہ اُڈ کا ٹریڈ بیلس اتنا ہے بھی ہے تو ہم تو کابل ہی نہیں ہے کہ چائنہ کو کچھ امپورٹ کر سکیں تو جو ہوتا ہے امپورٹ ہی ہوتا ہے تو ہم نے تو چائنہ کا موقع بھی گھوا دیا خیر ہے نہیں ہوں ادھر ایران کے ساتھ ویسے ٹریڈ نہیں کر سکتے انڈیا کے ساتھ ہمارے لات قراب ہیں تو یہ جو بھی ہے جس 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 وجہ سے بھی ہم یہاں پہنچے ہیں یہ کسی جنہ کسی کو تو اپنی اکل پر ماتم کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کام پر لے کے آگے اب یہ جو اسیان ڈویلمنٹ بینک ہے یہ کہتا ہے جی کہ ہم جو ہے دو شریع 2.5 بلین ڈالر آپ کو لون دیں گے اور جس میں یہ ہے کہ جس میں تقریباً 1.5 ڈالر they will give us at the end of this year اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب گورنمنٹ نے ان کے ساتھ جو مزاکرات ہوئے تو ایشن ڈویلمنٹ بینک نے کہا ہم آپ کو یہ پیسہ دیں گے اگر آپ good economic health certificate IMF سے لیں گے یعنی کہ آپ IMF سے وہ certificate لیں گے اسی طرح آپ کو پتا ہے سعودیز نے بھی ہمیں جو پیسہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے IMF کے ساتھ معاہدہ رہا تو ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے ورنہ ہم یہ withdraw کر سکتے ہیں کسی بقت ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو ہماری finance ministry ہے وہ بھی ظاہری بات ہے وہ ایک 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 سارا پریشان ہے کہ ہمیں کس طرح آگے لے کے جانا ہے چیزوں کو اور لون پہ لون لیے جا رہے ہیں اور اصل پرابلم یہ ہے کہ productivity نہیں ہے economy اتنی مضبوط نہیں ہے یا حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ وہ اپنا ٹیکسز جنریٹ کر سکیں پاکستان کو اس پہ جو ہے وہ کافی کام کرنا چاہیے اور انٹرنل ہی ہمیں اپنے رسورسی جنریٹ کرنے چاہیے عوام ملک چلا سکتی ہے عوام کے پاس پیسہ ہے the only thing is that does the government do people give taxes do people trust government ایک سرکار آتی ہے وہ کہتی ہے دوسری سرکار کو ٹیکس نہ دو ایک سرکار ابھی جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں ان کو ٹیکس نہ دو تو ملک تو اسی طرح چل رہا ہے اور سارا ٹائم یہ اپنے جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں آج بھی میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا جی ریکارڈ رہمٹنس آئی ہے عمران خان صاحب کو جانے کے بعد اور عمران خان صاحب نے کہنا جی اس لیے رہمٹنس آئی ہے کہ وہ کیوں کہ میں نے کہا ہوئے نامنجور تحریک تو لوگ اس میں پیسے ڈال رہے ہیں تو اس لیے رہمٹنس آئی ہے مطلب ہر بندہ اپنے مقصد کے لیے عوام کو بھی استعمال کر رہا ہے اور اتنے شورٹ ٹام ان کے گولز ہیں کہ سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کرنا ہے اور جسے اب یہ کہہ لیں کہ اب یہ ڈیڈ ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارے لیے پرابلم ہے ادھر میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ میں نیو یوک سٹاک مارکٹ ڈاؤن ہے رشیا یوکرائن وار جو ہے اس کی پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے پھر ابھی میں دیکھ رہا تھا فن لینڈ جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بننے جا رہا ہے اگر رشیا مزید وہاں پہ کچھ حملہ کر دیتا ہے کچھ کر دیتا ہے اور نیٹو نے ویلکم کیا فن لینڈ کو تو اس کے ہمارے پاس اوپر کیا کون سیکنسز ہو سکتے بکوز ای ڈی ایک جو جسے آپ کہہ لیں کہ ٹاکس ہیں آئی ایم ایف کے اور پاکستان کے دوہا میں ہونے اور دیکھیں یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہماری ٹاکس ان کے ساتھ دوہا میں ہوتی ہیں وہ پاکستان آنا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے جی کیونکہ ان کو پتا یار انہوں نے ہم کیوں جائیں وہاں پہ وہاں بھی حالات اس طرح کے ہیں وہاں پہ پتہ نہیں اکانومی کیسی ہے law and order کیا ہے وہ جو مرضی کہہ دیں ان کو کون منع کر سکتا تو ہمارے لوگوں کو وہاں ہزاروں ڈالر جا کے لگانے پڑتے ہیں ٹکٹنگ کے ہوتلنگ کے ٹرابلنگ کمیوٹنگ کے وہ کہتے ہیں ہم پاکستان نہیں آئیں گے ٹھیک ہے زاری باتہ لینڈر آپ کے فستہ بھی آتا ہے جب ان کو پتا ہمیں کچھ دینے کا فائدہ ہوگا تو ان کو پتا یہ تو ہیں ہی اس طرح کہ تو ان کو وہ ہمارے پاس وہ لینڈر بھی ہمیں تو بھی بلا لیتے ہیں یا قطر بلا لے جائیں ابھی ابھی ذرا دوہا کی ایسے لگتا ہے ہمیں اسی وقت کافی کام کرنا ہوگا اور اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا جو ہمیں اور یہ محول کو سازگار کرنے کے لیے سٹیٹمنٹس دینی ہو یہ سارا ٹائم یہ نہیں ہے کہ تُسری جناب سٹیٹمنٹ وہ انڈیا تو پہلے ہی بات کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن آپ بھی اگر ٹاپ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس طرح چیزیں تو نہیں چلیں گی لیکن دوڑو کریٹ زیاری بات ہے بچاری ڈرتے بھی ہیں وہ کیا کریں انہوں نے تو دیکھنا ہوتا سیاستدانوں کی طرح تو سیاستدان کو ایسا قدم نہیں اٹھاتے جسے عوام میں ان کی کوئی انسلٹ ہو جائے پیسے انسلٹ ضرور ہوتی ہے رہتی ہے جب انٹرنیشنل کیونٹی سے پیسہ نہیں ملتا جب ملکوں کے پاس جاتے ہیں تو پیسہ نہیں ملتا آئی ایم ایپ ورڈ بینک ایشن ڈیویلمنٹ بینک جو ہے وہ پیسے نہیں دیتے تو زیاری بات ہے معاملات تو خراب ہوتے ہیں اس سے یہ نہیں کہ معاملات انسلٹ نہیں ہوتی انسلٹ ہوتی لیکن اتنا فیل نہیں کرتے انڈیا سے زیادہ فیل کرتے ہیں کیونکہ محول انٹرنلی جو ہے وہ اس طرح کب بن جیتا ہے لیکن یہ جو ایک سیچویشن بنی ہوئی ہے جس میں ٹریڈ کمیشنل بھی بٹھا دیا بات بھی نہیں کرنی اور دنیا سے جو ہے وہ ڈالر لے رہے ہیں کرجے کی مات میں اور سلوشن ہے کوئی نہیں ایک ایک ہم کہتے ہیں نے ایک آہ we are in a fix between rock and hard place اب کیا ہے کہ آگے پیچھے کھائی اس طرح کی کوئی جو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے لے but i'm sure things will be good اگر سیاسدانوں نے political acumen دکھایا and statements سیف دکھائی ناروں کی سیرف سلوگنرین سے کمیشن چلانے ہی کوش کی تو then it will all collapse thank you very much